اور یہاں پر آپ کو خبر دیں محکمہ موسمیات کا ایک کہنا ہے بارش کا سبب بننے والا مغربی ہواوں کا سلسلہ آج بلوچستان میں داخل ہو گیا جو کہ آئندہ دو روز کے دوران صوبے کے تیرہ ازلاں میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا باعث بنے گا جبکہ کراچی سمیت سندھ میں آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بوندہ باندی کا امکان ظاہر کیا گیا ہے محکمہ موسمیات نے کراچی میں مطلع جزوی عبرالود اور آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران شہر کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندی کا امکان ظاہر کیا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواے ہفتے کو بلوچستان کے شمالی علاقوں میں داخل ہو گئیں جس کے نتیجے میں 28 اور 29 جنوری کو کوئٹہ یوب بارخان کلا سیف اللہ کلا عبداللہ چمن پشین تربت خوزدار کلات اور مکران میں ہلکی سے درمیانی بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے جبکہ محکمہ پی ٹی ایم میں نے 28 اور 29 جنوری کو شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت کر دی واضح رہے کہ گودشتہ روز بھی کراچی میں دن بھر کوئٹہ کی تند و تیز ہوایں چلیں جن کی رفتار 40 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی معمول سے تیز ہواوں کے سبب سردی کی شدت بھی بڑھ گئی اور اصل درجو حرارت سے زیادہ سردی محسوس ہوئی اس کے علاوہ شہر قائد میں گودشتہ روز کم سے کم پارا 9 ڈگری اور زیادہ سے زیادہ درجو حرارت 23.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا